ہلو جی میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں ریائک کرنے والا ہوں میں صرف فلڈ ان پاکستان سوات فلڈ ٹونسا شریف سند فلڈ بلوچستان فلڈ سو دیکھتے ہیں کیا حالات ہوئے ہیں کیا ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس پر کر چکا ہوں جو سیچویشن رہی تھی اور جتنا نقصان ہوا تھا اس کے اوپر وہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں مل جائے گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیٹس سٹارٹی ویڈیو ناؤ پیرے احباب اللہ تبارک و تعالی کی ذات جب اس زمین کو چھنجھوڑتی ہے اور انسانوں کو کسی قدرتی آفت میں مقتلع کرتی ہے تو وہ وقت انتہان کا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت راجنپور اور ساؤک پنجاب کی وہ تمام ریاستیں جہاں پر زندگی مکمل خوبصورتی کے ساتھ خوشکلو ہو رہی تھی وہاں پر ایک ایسی آفت آگئی جس آفت کے بارے میں شاید کسی نے سوچا نہیں تھا لوگوں کی حالت اظہار پر غور کیا جاتا تو شاید آج اس طرح کی سویتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا مگر ہمارے سیاستدانوں نے مقتی فائدے کا سوچ کر عام لوگوں کے لیے جو طوفانیں بتتمیزی کھڑا کیا آج وہ ایک بہت بڑی آفت کی شکل اختیار کر چکا ہے زندگی ویڈیو ٹلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر ہاشیں تیر رہے ہیں اور کہیں پر لوگوں کے مقان اور دکانیں منحدم ہو رہی ہیں کہیں پر لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی سے بنے ہوتیل اور ان کے کاروبار ملیا میٹ ہو رہے ہیں اور کہیں پر ان کے اپنے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی جانیں دے رہے ہیں دوستو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں شاید کسی نے اپنے خواب میں بھی نہ سوچا ہو اس وقت صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ پوری قوم یکجہ ہو کر اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کرے وہ سیاستدان جنہیں ہم اپنے ووٹ سے منتخب کر کے اسمبلیز تک پہنچاتے ہیں پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں پھر غلام ابن غلام بن کر پھرتے ہیں نہ تو وہ اس علاقے میں آئے اور نہ ہی لوگوں کا درد اپنے سر لیا اور اگر ان سے سوال کیا جائے تو جواب ان کے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے دوستو پاکستان کے معروف عالم دین جنہیں بے شمار لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں مولانا تارک جمیل جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آفت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ فہاشی اوریانی اور بدبختی کی جانب بڑھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا لیکن کوئی ان سے جا کر یہ پوچھے کہ آخر وہ لوگ جو کہ واقعہ تن فہاشی اور اوریانی میں مبتلا ہیں پارٹیاں کرتے ہیں شراب و شباب کی محافل سے جاتے ہیں ان کے محلات تک تو یہ سیلاب نہیں پہنچتا یہ سیلاب ان تمام لوگوں تک ہی کیوں پہنچا جن لوگوں نے اس زمین کے پیٹ سے پوری امت کے لیے خوراک پیدا کرنا شروع کی وہ کسان تھے وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مویشیوں اور اپنے بے زبان جانوروں کی اپنی اولاد سے زیادہ قدر کی آخر یہ کون سا آزاد ہے جو کس سے غریب کی جانب آتا ہے اور امیر بند لگا کر اور باڑے لگا کر اپنی جانب پانی آنے سے روک دیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹا سا سراخ کر لیا جائے تاکہ یہ پانی کا ریلہ فہاں سے گزر جائے اور ان لوگوں کی فصلے بچ جائیں تو کہتے ہیں جاؤ مرو اور ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں پیارے احباب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں یقینی طور پہ دنیا کی بڑی بڑی ڈیزاسٹر مانیجمنٹس کام کرتی ہیں مگر افسوس کہ ہم دنیا کے ایک ایسے خطے میں پیدا ہوئے جہاں پر نہ تو انسانی جان کی قیمت ہے اور نہ ہی ہماری آہوں اور نوہوں کو کوئی سننے والا صرف ایک خدا ہے اور صبح و شام ہم اس کے سامنے جھپ کر دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بچا لے لیکن شاید اب ہم اتنے گنے گار ہو چکے ہیں کہ ہماری دعائیں اور ہماری صدائیں ہمارے نوہے خدا تک نہیں پہنچتے گناہ تو ہر اس سے مورا ہے دنیا کے زبین کے روڈ کٹ گئے پانی روڈ پر آ گیا کتنا خطرناک منظر ہے کیا ماحول ہوگا وہاں کے لوگوں پر دیکھیں بھاگ رہے ہیں لوگ پل پار کر رہے ہیں جلدی سے جلدی پل بھی ٹوٹ گئے ہیں ڈوب گئے بریج سمجھ میں نہیں آرہا جگہ کونسی ہے کیسی ہے پانی ہر جگہ پہنچ رہا ہے دیکھو کیسے کیسے مشکتے کر کے لوگ پار کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ پورا پورا بریج چھو کیسے کھو کیسے گا پوچائی سے کہاں سے آرہا ہے اب پانچو اب بھاگ جاؤ کتنا خوف ہوگا جو لوگ ہوں گے ان کے بیچ میں یہ ریسکیو کرنے والے لوگ ہیں بچانے والے یہ ایک تکڑا بچائے بتائیے روٹ تھا یا کچھ اور تھا نیچے سے سب بہ گیا یہ گیا کتنے گھروں کا کتنی بیلڈنگوں کا نقصان ہوا ہے کیسے کیسے پیسہ جوڑ کر بنایا ہوگا کیسے تیار کیا ہوگا محنت سبر کے ساتھ بہ گیا بہ گیا سبر کے ساتھ بہ گیا یہ وہ ہیں چار پانچ بھائی جو تھے مطلب ایک ہی جگہ پر اکٹھتے فس گئے تھے ان کی فوٹو ووٹو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ میں نے دیکھی تھی پکچر میں لیکن یہ بچ گئے تھے بات میں سب جگہ پانی 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 یہ اتنے خوبصورت جگہیں ہیں یہ بھومنے کی اتنے پیارے نظارے لیکن وہاں سب جگہ پانی پانی سب بے کر ہو گیا یہ نقصان کئی سالوں تک رہنے والا ہے اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہوگی بہت سالوں تک رہا مجھے پانی ملے والا ہے ویڈیو اگہ پانی پانیہ وہ اگر crying گھروں میں ہر جگہ کیچڑ پانی زندگیاں زیادہ دل دہلانے والے منظر تھے اس کے اندر کتنی محنتوں سے بنا کر تیار کیوں گی لوگوں نے اپنی زندگی کی محنت زندگی باڈی سے محنت دماغ سے محنت کمائی کرنا پھر اس کو لگانا اور وہ سب کچھ برباد ہوتے دیکھنا زندگی تبا ہوتے دیکھنا رشتدار بہ جانا جانوروں کا بہ جانا پانی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے تو کتنے خطرناک منظر ہیں اور ابھی کیا سیچویشن ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا بہت ہی خطرناک منظر ہے اور وہ چار پانچ جو بھائی تھے ان کے بارے میں بھی دیکھا تھا میں نے پکچر میں تو اس میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ بچ تو گئے تھے لیکن وہ فس گئے تھے مرتے مرتے بچے ہیں بہت سے لوگ مرتے مرتے بچے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی اور جنہوں نے سب کچھ کھو دیا ہے ان پر کیا گزر رہی ہوگی سوچنے والی بات ہے دل دہلانے والی بات ہیں یہ ساری جو سب کچھ کھو بیٹھے ہیں ان کے آگے کا فیوچر کیا ہوگا کیا کریں گے وہ فصلے برباد اتنی زیادہ بیلڈنگز روڈ بریجز جو بنے ہوئے ہیں وہ سارے برباد تو بہت خطرناک منظر بہت ہی برا محال ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اتنا زیادہ جتنا اس بار ہوا ہے تو پہلے بھی آئی ہیں باڑیں آتی ہیں ہر سال لیکن اس بار ایسا بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو گئے اور ہم نے شروع میں اس میں سنا کہ بیان دیتے ہیں لوگ کی گناہ بڑھ گئے ہیں تو یہ بات سچے سوچنے والی ہے کہ اس پہ جاتے ہیں جہاں پر بڑھ بڑھ نہیں ہوتی غریب لوگ ہیں ان کو جھیلنا پڑتا ہے تو یہ آپ اس چیز کو اس بیان سے نہیں جوڑ سکتے کہ صرف انہی لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں یا پھر جو گناہ کرتے ہیں صرف انہی پر مطلب تو سارے اگر گنے گار کوئی دیکھیں تو وہ بھی ہیں جو غلط چیزیں کر رہے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں اور یہ غریب لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں روز کا کھانا روز کا کمانا ہے تو آپ ان چیزوں کو اس چیز سے نہیں جوڑ سکتے لیکن ہاں کلائمیٹ چینج کا ہو سکتا ہے کسی اور کی ظلم کی سزا کوئی اور جھیلے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ ظلم جو غلط کام کر رہے ہیں اور ہوتے ہیں انڈائریکٹلی جو ہوتا ہے وہ اثر پڑتا ہے دوسرے لوگوں پر تو ویسا کچھ سین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ اور مطلب کا کچھ اور مطلب جوڑ کر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس وجہ سے ہوا ہے باقی جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے برا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فیلال رہے ہیں آپ لوگ ان کی ہیلپ کے لیے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا فیلال اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف